بعض لوگ کہتے ہیں ملاد کا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یعنی بارہ رویل اول شریف کا دن اتنی بار آیا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اتنی بار آیا عمر فروغ کے دور خلافت میں اتنی بار آیا عثمان بن نفان کے دور خلافت میں اتنی بار مولا کنات کے دور خلافت میں اتنی بار کوئی بھی نہیں ملاد مناتا تو یہ سننی زیادہ عاشق کے رسول آگئے ہیں اصل میں یہ بہت بڑی قز بیانی ہے یہ جھوٹ ہے سیاہ کے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار شریف کو روزہ رکھ کے آپ نے خود بتایا اس دن میں تشریف لائے ہوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہو روزہ رکھتا ہوں تو آپ نے خود ملاد بنایا صحابہ کرام علیہ مردوان کا میں ابھی پچھلے کلپ میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خلافہ راشدین ملاد صرف مناتے ہی نہیں تھے منانے والوں کو کتنی بڑی عظیم خوشخبریاں بھی دیں ہیں وہ تو کہتا ہے منایا نہیں ہے سنو ابو بکر کیا فرماتے ہیں قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ من انفق درحمہ علا قرات مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ فرمائے جو ملاد پہ ایک دن ہم خرج کریں وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا وقال عمر رضی اللہ عنہ من عزمہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیل اسلام جناب عمر فرماتے ہیں جس نے ملاد شریف کی تعظیم کی محفل کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا وقال عثمان رضی اللہ عنہ من انفق درحمہ علا قرات مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقان ما شاہدہ غزوطہ بدرین و خنائین عثمان بن نفان یہ فرماتے ہیں جس نے ملاد شریف کے نفل پہ ایک دن ہم خرج کیا اللہ اس کو اتنا عجر دیتا ہے گویا کہ انما شاہدہ غزوطہ بدرین و خنائین گویا وہ غزوے بدر و خنائین میں شریک ہوا تھا وقال علی انکرم اللہ وجل کریم من عزمہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقان ساببا لکراتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان و یدخل الجنت بغیر حساب مولا کے ناتھ فرماتے ہیں جس نے ملاد مصفہ کی تعظیم کی وقان ساببا لکراتہ اور ملاد کی محفل کا سبب بنتا ہے یعنی کرواتا ہے لا یخرج من الدنیا الا بالایمان تو وہ دنیا سے جب بھی جائے گا کلمہ رسول پڑھ کے ہی اس کو موت آئے گی و یدخل الجنت بغیر حساب اور اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل آتا فرمائے گا اب آپ غور کریں کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں لوگ کسی حبہ نہیں منایا وہ تو آپ تو مناتے ہی تھے دوسروں کو بھی ذہن دیکھے گئے اور یہ سارے جنتی لوگ ہیں تو گویا جنتی انہیں بتایا ملاد کرنے والوں سے رب راضی ہوتا ہے ملاد کرنے والوں کو رب جنت ادا فرماتا ہے اب انہی کی زبانی میں دو چر جملے بول دیتا ہوں ملاد تو انہوں نے کیا نفس قدسیہ نے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح اور اسلاف کا بھی ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری تفصیل ان قریب آپ انٹرنیٹ پر سن لیں گے مختلف کلپس کی صورت میں کہ فلاں فلاں اسلاف اور بزرگ نے ملاد شریف کے بارے میں کیا عقید آتا فرمایا اب میں ان کی طرف دو چر جملے چھوٹتا ہوں اور قیامت تک اگر ممکن اگر ان کے اندر جرعت ہے تو کہیں بھی جواب ہمیں دیں مسئلہ کے احل سنت والوں کو میں ان سے پہلے سوال کرتا ہوں کیا تمہارے نزیق مسجد کا جو محراب ہے یہ بنانا اور مسجد کا جو منار ہوتا ہے بھلے ایک ہی صحیح میں نہیں کہتا ہے کہ تم دو بناو ایک ہی بنا لو تمہارے نزیق یہ بنانا سواب ہے یا بیدت و حرام ہے اگر بیدت و حرام ہے تو پھر جتنے بھی ملاد کے منکریں ان سب کی مساجد میں منار بھی بنے ہوئے محراب بھی بنے ہوئے تو پھر کیا فتوہ ہے ان پر اور اگر آپ کہیں نہیں یہ سواب ہے تو سوال ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ مبارک زہری آیات میں جس کا 23 سالہ دور 23 سالہ عرصہ وہ دین کی تبلیغ میں گزرا ہے حضور علیہ السلام نے کس مسجد کے اندر منار کھڑا کیا تھا اور کس مسجد کا محراب اس شکل و صورت کا بنایا تھا خلفہ راشدین میں سے ابو بکر نے بنایا اپنے پورے دور خلافت میں عمر نے بنایا اپنے پورے دور خلافت میں عثمان نے بنایا اپنے پورے دور خلافت میں جناب حیدر کران نے بنایا پورے دور خلافت میں کہیں اس کی مثال بھی نظر نہیں آئے گی تو پھر تمہارے آئے یہ کیسے ثواب ہو گیا حالانکہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں ہے ہم تو ملاد پر مثال بھی دو چکے ہیں وہ سارے نفود سے کچھ سیاں بناتے رہے ہم پیچھے قرآن سے ثابت کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے مصفحہ کا ملاد بناو خود رب نے بنایا دوسرے نمبر پہ یہ ختم بخاری کا جو جلسہ سجاتے ہیں یہ لوگ ان سے پوچھے نہ یہ کس صحابی کی سنت ہے یہ رسول پاک کا طریقہ ہے اگر نہیں تو پھر فتوہ دیں نا کہ بیدت اور حرام ہو رہا ہے کیونکہ امام بخاری تو صحابہ کے زمانے میں دنیا میں آیا ہی نہیں تھا یہ تو عائمہ اربع کے زمانے میں بھی نہیں آئے امام عظم ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ سن ڈیڑھ سو ہجری میں دنیا سے جا رہے ہیں امام بخاری تو اس وقت تک بھی کائنات میں نہیں آئے تھا بلکہ ابو عنیفہ رضی اللہ عنہ شگیردوں کے شگیردوں کے شگیرد ہے امام بخاری نمبر تین ریونڈ کا جو اجتماع ہوتا ہے سالانہ یہ کس نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوتا ہے یہ خلفاء راشدین میں سے سیاب آل بیعت میں سے یہ کس حسدی کی سنت پر عمل ہوتا ہے اگر وہاں کوئی نہیں کرتا یہی دلیل ہے حالانکہ ملاد تو کیا ہے وہ کم بیدت اور حرام ہے تمہارے نزیق تو پھر بتاؤ ریونڈ کے اجتماع کا کیا حکم ہوگا یہ کسی حابی کی سنت پر عمل ہوتا ہے تو بات بندے کو وہ کرنی چاہیے جس پہ کل کو وہ کسی کی سامنے آگے جواب بھی دینے کے قابل ہو اس پہ سینکڑوں مثالیں آدیس میں موجود ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں لیکن ہم نے تین چھوڑی ہیں انشاءاللہ قیامت اس کا جواب کوئی جھوٹ بولے تو اس کی مرضی ہے قرآن و سنت سے اس کا جواب کوئی بیشنی کر سکتا